بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج کی ریسپی بہت سپیشل ہے بہت ریکویسٹڈ ہے البیک چکن کی بات کر رہا ہوں میں جو کہ سعودیہ کا ایک لیجنڈری فرائٹ چکن ہے البیک چکن ابھی بہت زیادہ پپولر ہے لیکن یہ سٹارٹ انیس سو چوہتر کے اندر نائنٹین سیونٹی فور کے اندر ہوا تھا جب ایک سعودی جو شہری ہیں انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا صرف اس لیے کہ سعودی عرب کے اندر اس طرح کا کوئی پیشل فرائٹ چکن نہیں تھا پہلے تو انہوں نے انیس سو چوہتر کے اندر اپنی جو برانچ ہے جدہ کے اندر پہلی اوپن کی اولڈ ائرپورڈ روڈ جدہ کے اوپر لوکیٹڈ ہے اس کے بعد انہوں نے ایکسپینشن کی انیس سو نوے کے اندر مکہ کے اندر پہلی برانچ آئی پھر آہستہ آہستہ جب حج ہوا کرتا تھا تو انیس سو اٹھانوے کے اندر تین سیزنل برانچز انہوں نے صرف حج کے لیے بنائی پھر دوزار ایک کے اندر انہوں نے مدینہ کے اندر اپنی پروپر ایک برانچ بنائی جو کہ سیلیکٹڈ منیو کے ساتھ تھی پھر آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتے ہوئے انہوں نے بڑا ایک زبردست اب ان کا نیٹ ورک بن چکا ہے جو کہ سو سے زیادہ ان کی برانچز ہیں صرف سعودیہ کے اندر باقی مصر اسی طرح باقی جو نیئر بی کنٹریز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ باپن ہو رہا ہے تو اسی کی ریسپی کی بات کر رہا ہوں کچھ بہت ساری خاص باتیں اس کے اندر جو انہوں نے الگ سے اس کے اندر کی ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی جو ریسپی ہے وہ ایٹین سپائسز کے ساتھ بنی ہوتی ہے تو ہم ایٹین سپائسز تو نہیں یوز کر رہے ہیں لیکن بالکل کلوز ریسپی ہوگی یہ البیک چکن کے ساتھ آپ اگر اس کو بنائیں گے تو آپ کو وحی ٹیسٹ ملے گا اگر چکن کی بات کریں تو کی ایف سی کی طرح البیک بھی سکن والا چکن استعمال کرتا ہے جتنے بھی فرائٹ چکن بنتے ہیں ان کے اندر سکن والا چکن استعمال ہوتا اس کا بہترین ریزلٹ ملتا ہے ادھر میرے پاس دیکھیں تو میرے پاس دو طرح کے چکن ہے ایک سکن والا چکن ہے یہ دیکھیں جس کے اوپر سکن ہے اس کا جو ہے اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ یہ سکن اندر میلٹ ہو کے اس کو جوسی بناتی ہے اس کو بنایا جاتا ہے کیونکہ اگر بڑے بڑے پیسز ہوں گے تو ان کے اندر وہ فلیور نہیں آتا جو کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو ادھر دیکھیں نو پیس کس طرح بنتے ہیں دو آپ کی ڈرم سٹکس بنیں گی دو آپ کے تھائی کے پیس بنیں گے یہ دیکھیں یہ تھائی کا پیس ہے یہ دو پیس یہ بنیں گے یہ جو ہے آپ کے چسٹ پیسز ہیں یہ دو بنیں گے اس طرح اس سائز کے اندر اس کے بعد یہ دو ونگ کے پیسز ہیں جو کہ بریسٹ کا کچھ حصہ اس ونگ کے ساتھ جاتا ہے تو یہ آپ کے ونگ کے پیس بنیں گے اور یہ ایک آپ کا سینٹر شیسٹ بنے گا تو اسی طرح یہ سکن والا جو چکن ہے وہ بھی نائن کٹ کے اندر ہے اور جتنے بھی فرائیڈ چکن کے ریسٹورنٹس ہیں وہ چکن کو نائن کٹ کے اندر ہی استعمال کرتے ہیں اور البیک چکن کے اندر سب سے جو خاص بات اس کو سب سے منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چکن ہے اس کے اندر مسالے کو انجیکٹ کیا جاتا ہے میرینیشن کو انجیکٹ کیا جاتا ہے تو اس انجیکشن کے لیے ہم جو ہے یہ سرنج استعمال کر رہے ہیں یہ بالکل نئی سرنج ہے میں نے خود کھولی ہے یہ آپ کو کسی بھی ویٹرنری سٹور سے مل جائے گی اتنی بڑی سرنج اور اس کے ساتھ جو اس کی نیڈل ہے وہ یہ ہوگی جو کہ کافی موٹی ہے میرے خیال میں بارہ یہ بارہ پتہ نہیں اب کیا نمبر ہوتا ہے تو ٹویل نمبر اس کے اوپر لکھا ہوئے یہ آپ کو مل جائے گی یہ پچاس روپے کی اور یہ دس روپے کی بہت آسان اور سستا یہ میتھڈ ہے اس چیز کو کرنے کے لیے لیکن اس کا ایک اصل چیز بھی آتی ہے میرینیشن انجیکٹر بولتے ہیں اس کو ادھر سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اصل میں اس پرپوس کے لیے وہ چیز استعمال ہوتی ہے سستا حل یہ ہے وہ آپ کو لوکل ہی ملے گی بھی نہیں یہ آپ کو ہر جگہ بھی مل جائے گی آپ کو چاہیے ہوت سوس اور اس کے ساتھ چلی سوس اور اس کے ساتھ جائے گی مرچ تو یہ سپائسی وہ مکسٹر ہوگا جو کہ اس کے اندر ہم انجیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہ میرے پاس ہے ہاف کپ اور اس کی جو گرامز ہیں وہ میں ساتھ لکھ دوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ گرامز میں چیزیں بتائیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو آپ نے آدھا کپ جو ہے اس کے اندر ہاتھ سوس ڈالنی ہے یہ میرے پاس ہے ون تھرڈ کپ یہ آپ نے اس کے اندر چلی سوس ڈالنی ہے جو کہ ریڈ کلر میں ہوتی ہے یہ چیز یہ کسی اچھی کمپنی کی یوز کریں تو اس کا آپ کو بہتر ریزلٹ ملے گا اور اس کے اندر آپ نے ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر شامل کر دینا اسی مکسٹر کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر پیپریکا بھی شامل کر دینا ایسے کوارٹر یا ہاف ٹی سپون کے برابر بڑا ایک اچھا فلیور آتا ہے تو اس کو جو ہے آپ مکس کر لینا اچھی تھا تو جی میرینیشن ہماری تیارہ یہ دیکھیں اس کو بہت آپ نے پتلا نہیں کرنا ورنہ یہ چکن کے اندر ہی پھیل جائے گی اور وہ ہمیں جو کلر اور جو سوس چکن کے اندر توڑتے ہوئے البیک کے اندر آپ کو نظر آتی ہے وہ نہیں نظر آئے گی اس کی نیڈل آپ نے اتار دینا ہے اور اس کو ادھر سے جو ہے ہم اس کے اندر فل کر لیں گے اور اس کو جو ہے آپ نے ادھر سے اس کی جو نیڈل ہے وہ ہم اس کے آگے لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ پوری اچھی طرح میرینیشن جو ہے باہر آئے گی تو اس کو جو ہے ہم کریں گے انجیک کرنا آپ نے کیا ہے کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کے ساتھ آپ نے اس کو ڈال کے ادھر انجیک کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں اچھی طرح اس میرینیشن کو اندر آپ نے انجیکٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ میرینیشن پوری اندر جا چکی ہے اور یہ کافی آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے پھول گیا ہے چکن چکن جو ہے وہ آپ کا پھول دیا گیا یہ دیکھیں اندر سے میرینیشن باہر آگئی ہے اسی طرح اس کے اندر بس آپ نے ایک بہت زیادہ نہیں بس نارمل کونٹیٹی کے اندر یہ ساری میرینیشن جو ہے وہ ہڈی کے ساتھ ساتھ آپ بھر دیں تو آپ کا چکن زبردست ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جی اس کو جو ہے ہم ادھر اچھی طرح انجیکٹ کرتے جائیں گے جگہ جگہ پہ چکن کے اندر بہت زیادہ نہیں کرنا چکن آپ کا زیادہ سپائیسی ہو جائے گا بس تھوڑا تھوڑا اس کو لگائیں اور انجیکٹ کر دیں مطلب یہ جتنا ہم نے مکسر بنایا ہے یہ تقریبا ہم تین کلو چکن کے لئے پورا کریں گے میرے پاس یہ دو مرگی ہیں جو کہ تقریبا تین کلو کے قریب ہیں اب جو ہے ہمیں اس کی باہر والی میرینیشن جو کہ میرینیشن پاودر ہوتا ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم میرینیڈ کیس طرح کریں گے اس چکن کو اس کی جو میرینیشن اس کے اندر سوسس تو ہیں وہ اندر انجیکٹ ہم نے کر دی ہیں لیکن اس کو باہر سے پاودر ہم ٹک کریں گے یہ دیکھیں میرے بعد سب سے پہلے نمک ہے نمک آپ نے لینا ہے 36 گرام دوسرے نمبر پہ لال مرچ کا پاودر ہے یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام اس کے بعد میرے پاس لال مرچ یہ کوٹیو ہی لال مرچ ہے اس کے اندر لینا ہے گارلیک پاودر یہ جائے گا اس کے اندر 12 گرام اس کے بعد اس کے اندر آپ نے لینا ہے ادرک کا پاوڈر اس کے اندر جائے گا 3 گرام بہت تیز خوشبو ہوتی ہے کم ڈالنا ہے آپ نے اس کے اندر اس کے اندر جائے گا مسٹرڈ پاوڈر آپ نے اس کے اندر 10 گرام لینا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک بلکل تھوڑی سی آپ نے ٹائٹری لینی ہے جو کہ اس کے اندر ایک ساورنس کے لیے جائے گی آخری چیز اس کے اندر مسج ہے منو سوڈیم گلوٹامیٹ جو کہ ایک flavor enhancer ہے اور عام طور پر اجینو موتو یا چینی سالٹ کے طور پر مارکٹ میں موجود ہوتا ہے تو وہ میں use نہیں کر رہا ہوں وہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ان سارے مسالوں کو آپ نے mix کر لینا ہے اور ان کا ایک بڑا اچھا powder بن جائے گا چاہیں تو grind کر سکتے ہیں چلی flakes بعد میں شامل کر دیں تو جی اس recipe کو میں proper ہر چیز کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو ایز بزنس use کریں گے تو ادھر دیکھیں تو ہم نے جو مسالہ بنایا ہے اس کی یہ شکل آئے گی یہ اس کی شکل آئے گی بلکل فائن کر لینا آپ نے اس کو اب جو ہے اس کا استعمال آپ کیسے کریں گے کہ یہ سارا مسالہ اس چکن کے لیے نہیں جائے گا ہمارے پاس تین کلو چکن ہے تو ہم 35 گرام پر کیجی کے حساب سے 35 سے 40 گرام آپ کہیں پر بھی use کر لیں جتنا آپ کو spicy پساند ہو یہ چلی فلیک صرف اسی صورت میں آپ نے ڈالنے ہے کہ اگر آپ کو یہ مسالہ اور بھی spicy چاہیے ہو یہ اپسنل چیز ہے میں اس کو شامل نہیں کر رہا ہوں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ نے مسالے کے اندر ہی mix کر کے پھر اس کو وزن کر لینا ہے 5-6 گرام ہے اس سے spicy نسس کافی بڑھ جاتی ہے تو میں صرف یہ مسالہ جو 105 گرام ہے اس تین کلو چکن کو لگاؤں گا یہ سکن والا بھی اور بغیر سکن کے بھی جو ہے وہ ہم ڈال لیں گے اکٹھائی اور اس کے اندر جو ہے یہ مسالہ جو ہے یہ سارا جائے گا اس کو جو ہے ادھر سارے چکن کے اندر جو ہے اچھی طرح آپ نے mix کر دینا تاکہ پورے چکن کے اوپر یہ لگ جائے پھیل جائے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا چکن تھوڑا ڈرائے ہے تو آپ ہلکا سا پانی شامل کر سکتے ہیں آپ نے اس کے اندر اور کوئی چیز شامل نہیں کرنی مسالہ جو ہے وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے میرینیشن تو اس کی تقریبا ہم چوبیس گھنٹے کے لیے کریں گے پرفیکٹ ریزلٹس کے لیے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جلدی ہے تو اٹلیسٹ آپ نے چار گھنٹے کے لیے اس کو اسی طرح چھوڑ دینا فرچ کے اندر رکھے فرچ کے اندر رکھیں گے تو ایڈ دی انڈ آپ جب اس کو بریڈنگ کریں گے تو آپ کی بریڈنگ اچھی ہوگی ادر وائز بریڈنگ بھی اچھی نہیں ہوگی تقریبا جی چار گھنٹے گزر چکے ہیں چار سے زیادہ ہی گزر چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چکن اس کو میں نے میرینیشن کے لیے دیکھا ہوا تھا زبردست میرینیٹ ہو چکا ہے ایک آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرائے کرنے کے لیے البیک جو یوز کرتا ہے ایک پرائنڈ وہ یوز کرتے ہیں جی پریشر فرائنڈ جس پرپس کے لیے میں نے یہ چھوٹا سا ایک اکیپمنٹ بنایا ہوگا پریشر کوکر کو موڈیفائی کر کے یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں تیمپریچر اور پریشر دونوں چیزوں کی ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ اتنا پریشر ہے اتنا تیمپریچر ہے تو ہم اس کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کی پریشر فرائنڈ کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے یا پریشر فرائر نہیں ہیں تو جی ہم اس کو کڑائی کے اندر پکائیں گے جو نارملی گھروں کے اندر اویلیبل ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اس کو کمرشلی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پریشر فرائر چاہیے میں نے کہا کیا کہ میدے کو ایک کھلے پتیلے کے اندر ڈال لیے تاکہ میدہ ادھر بکھرے نا باہر اور ہمارے پاس بریڈنگ کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ آویلیبل ہو تو یہ دیکھیں جی تین کلو کے قریب میدہ میں لے رہا ہوں اس چکن کو بریڈ کرنے کے لیے تو آپ نے کھلی جگہ پہ ڈال لینا ہے اور یہ دیکھیں اسکن والا جو چکن ہے اس کو ہم پہلے کریں گے تو اس کو چکن کو آپ نے ادھر ڈال لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو چار پیسز جو ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بلکہ پانچ کر لیتے ہیں ایک یہ ونگ والا پیس ہے یہ بھی یہ دیکھیں یہ اسی طرح اس کے اندر جائے گا اس کو آپ نے چکن کو پکڑ کے اس میدے کے اندر اس طرح آپ ہلائیں گے تو اس کی بڑی ایک زبردست بریڈنگ ہو جائے گی بس میدے کو آپ نے سینٹرڈ رکھنا ہے کہ چکن کے اوپر میدہ رہے خالی نہ ہلاتے رہیں آپ اس کو تین سے چار منٹ اس کی بریڈنگ کی ہے تو یہ دیکھیں کس طرح اچھے اچھے اوپر کرمز بن گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمرا چکن کس طرح بہترین ہو گیا لیکن ایک بریڈنگ انف نہیں ہے اگر آپ کم میدہ پسند کرتے ہیں مطلب کم بریڈنگ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو اسی طرح بھی فرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لیکن اس کو دبل کوٹنگ کی یا دبل بریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس پانی ہے یہ دیکھیں اس پانی کے اندر آپ نے ایک ایک پیس کر لیں اگر زیادہ پانی ہو تو اکٹھا بھی آپ ڈال سکتے ہیں دس سیکنڈ کے لیے اس چکن کو اس کے اندر آپ نے ڈب ہونا ہے اور اس پوائنٹ پہ کوئی مسالہ نہیں نکلتا دیکھیں وائٹ ہے جو کہ میدہ نکلا ہے مسالہ نہیں نکلا بہت چارے لوگ کہتے ہیں اس طرح تو مسالہ اتر جائے گا نہیں اترتا تو اس کو جو ہے واپس اس میدے میں ڈال دیں اسی طرح باقی کے چکن کے ساتھ ہم کریں گے واپس سیم وہی پروسیجر کہ اس کو آپ نے میدے کے اندر اچھی طرح اس طرح گھومانا یہ دیکھیں اس سے بڑی زبردست اس چکن کی بریڈنگ ہو جائے گی تو یہ جو ہیں آپ کے کرمز بنے ہیں اوپر زبردست یہ دیکھیں اگر میں کوئی اور پیس نکالوں یہ دیکھیں ادھر دیکھیں میرے پاس کڑائی کے اندر جو ہے وہ تیل گرم ہے تقریبا اس ٹائم اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ایک سو چالیس کے قریب ہے مطلب اس کو میں نے میڈیم فلیم پہ تقریبا دس سے بارہ منٹ گرم کیا اور اس کا یہ ٹیمپریچر آگیا اب دوبارہ سے اس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دیں گے اور اس کے اندر جو ہے ہمارا چکن وہ شامل کریں گے اس کو جو ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گا اس طرح آپ کا چکن ہونا چاہیے اگر آپ کڑائی کے اندر پکا رہے ہیں تو آپ نے دو سے تین منٹ کے بعد اس چکن کو ہلا دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تقریبا تیرہ سے چودہ منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ بھی بالکل تیار ہے اس کو جو ہے باہر نکالتے ہیں یہاں سے البیک کا جو سگنیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ریڈ گلر کی سوس ملے گی وہ مسالہ ملے گا میرینیشن ملے گی تو اس کو جو ہے چکن کو کرتے ہیں چیک پہلے اس کی آپ لک دیکھیں کہ یہ کرسپی چکن ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ڈرم سٹک تو تو آلموسٹ وہی سیم لوک ہے ہماری تو جی ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چکن ہے اگر آپ کڑائی کے اندر فرائے کریں گے تو یہ ہمیشہ یہ ڈارک ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کڑائی کے اندر ہمارے پاس سپیس ہوتی ہے کم آئل ہوتا تھوڑا جو چکن ہے وہ بھاری تھوڑا ہوتا ہے تو نیچے بیٹھ جاتا ہے ڈائریکٹ ہیٹ ملتی ہے تو یہ کبھی بھی ڈارک نہیں ہوگا جس طرح یہ تھوڑا سا ڈارک ہو چکا ہے اب جو ہے میں ادھر سے اس ڈرم سٹک کو توڑتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے وہ ریڈش ہماری سوس جو کہ البیک کے اندر ہوتی ہے تو اس کو اگر آپ زیادہ گہرہ کرنا چاہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ چیز ہوتی ہے جی البیک چکن کے اندر کے آپ کو اس کی میرینیشن اندر ہڈی تک ملے گی تو اس کو جو ہے میں ٹرائے کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن روحیم تو ماشاءاللہ جی جوسی چکن ہے اور زبردست جو ہے اس کا ٹیسٹ مجھے مل رہا ہے تو یہ ریسپی میں ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جن لوگوں نے بہت ریقویسٹ کیا ہے البیک چکن بنا دیں البیک چکن بنا دیں البیک چکن بنا دیں تو بنا دیا جی آج اس کو آپ ٹرائے کریں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوتی رہے گی بہت ساری اس طرح کی زبردست ریسپیز کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ